السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اہل سنت والجماعت کی نزدیک نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے وہ سکھیں گے اس سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ درست شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیں کہ نماز جنازہ میں فرض کتنے اور سنت کتنے ہیں نماز جنازہ میں دو فرض ہے نمبر ایک چار بار اللہ اکبر کہنا اور نمبر دو قیام کرنا اور نماز جنازہ میں تین سنتیں ہیں نمبر ایک سنا پڑھنا نمبر دو درست شریف پڑھنا اور نمبر تین میت کے لئے دعا پڑھنا ہر نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے تو آئے سب سے پہلے نیت کی اس طرح کی جاتی ہے وہ سیکھ لیں نیت اس طرح کریں میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ کے دعا اس میت کے لئے پیچھے اس امام کے نیت کر لینے کے بعد سب سے پہلے پہلی تکبیر پڑھی جائے گی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اپنی ناف یعنی دوٹی کے نیچے ہاتھ باندھ لے جیسا کہ ہم بعض نمازوں میں جس طرح کول باندھتے ہیں اس طرح کول باندھ لے اور یہ جنازے کی سنا پڑھے سبحانک اللہم اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دوسری تکبیر پڑھی جائے گی اللہ اکبر اور درود پاک پڑھا جائے گا اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تیسری تکبیر پڑھی جائے گی اللہ اکبر اور نماز جنازہ کے دعا پڑھی جائے گی اگر میت بالک مرد یا عورت ہے تو یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان اور اگر میت نابالک لڑکا ہے تو یہ دعا پڑھی جائے گی اللہم اجعلہو لنا فرطا وجعلہو لنا اجروں وذکروں واجعلہو لنا شافعوں ومشفعہ اور اگر میت نابالک لڑکی ہے تو یہ دعا پڑھی جائے گی اس کے بعد پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چوتھی تکبیر پڑھی جائے گی اللہ اکبر پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے اور پہلے دائنی جانب سلام فیر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ پھر بھائی جانب سلام فیر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ اس طرح جنازے کی نماز کا طریقہ مکمل ہوا آپ کو اگر یہ ویڈیو میرا پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور آگے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی جانکاری ملے جزاک اللہ خیرہ